کہ شاہ شہید ختم روت کے مرکر تھے اور وہ اپنے پیر کو عام نبی نہیں بلکہ سابسید نبی بات دیتے اس کے باوجود کہتا ہے کہ بلکہ شاہ شہید احمد علیہ کو کافت نہیں کہتا تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ اسی لائے ہوئے فتوے کے مطابق کافر ہے اس لیے ہم حسام الحمدر کا فتوہ مولا عزیزہ کی خدمت میں یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں اتائے تو بلکائے تو اور آپ حضرات کو بھی ساتھ یہ تائید کا دیلی چاہیے کہ حق بحق دار رسید کہ جس کا حق تھا اس کو یہ حق بہت چکا ہے اس کے بعد دوسرا الزام جو اس نے لگایا تھا وہ یہ تھا کہ مولا گنگوہی رحمت اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں بلفیر بھی بول سکتے ہیں حالانکہ یہ بات قطر فتاوہ رشیدیہ میں کہیں موجود نہیں ہے فتاوہ رشیدیہ میں بالکل اس کے بارکس ہے کہ جو یہ کہیں کہ خدا جھوٹ بولتا ہے وہ کافر ہے بل اصدقو من اللہ اکیلہ اللہ سے زیادہ سچا اور قون ہو سکتا ہے اب بطازہ لگائے کہ مولانا ایسے آدمی کو کافر کہتے ہیں اور ارد ارزام مکہ میں بیٹھ کر مدینہ میں بیٹھ کر ان کے ذریعے میں یہ جھوٹا الزام لگا رکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بن فیل جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ یہ ایک ایسے جھوٹ ہے جیسا قرآن پاک میں آتا ہے لقد کفر لذیر قالو انداللہ والمسیح ابن مریم وہ لوگ کافر ہیں اس میں کوئی شک نہیں جو مریم کے بیٹے مسیح کو اللہ سمجھتے ہیں اب کوئی پادری لقد کفر لذیر سے لفظ اتار دے اور یہ کہے کہ دیکھو قرآن میں صاف ہے انداللہ والمسیح ابن مریم بے شک شک کی بات نہیں کہ مریم کے بیٹا مسیح جو ہے یہ اللہ ہے خدا ہے اور دیکھو قرآن میں ہے کہ بغیر شک شبے کے مسیح کو خدا ماننا چاہیے حالانکہ قرآن نے اس کو کافر کہا ہے یہ اس عقیدے کو تو جب یہ عقیدہ کفریہ ہے قرآن کے ذمہ کوئی لگائے ایسا ہی جوٹ مولی عبدالزا نے شاہ اسبر شید رحمت اللہ علیہ کے ذمہ لگا دیا اور جو عبارت اشتہار میں دی ہے وہ بھی فتحہ رشیدیہ میں موجود نہیں ہے تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کو گھر جوش ہوئی آئی اور یہ فتحہ اسی پر واپس چلا گیا کیونکہ خود مولی عبدالزا کے ہاتھوں سے یہ بات لکھا گیا لکھی کہ کہتا ہے اس عقید شید کہتا ہے یہاں صاف اقرار ہے کہ اللہ عزیزل کی بات و واقعہ میں جھوٹی ہو جانے میں تو حرج نہیں حرج اس میں ہے کہ مدیس جور پر مرتلا ہوں الکوکمہ سفہ چودہ اس میں صاف تصریح ہے کہ جو کچھ آدمی اپنے لئے کر سکتا ہے وہ سب خدا کی پاک ذات پر بھی رواہ ہے جس میں کھانا پینا سونا پخانا پھرنا پشاب کرنا چلنا ڈوبنا مرنا سب کچھ داخل ہے اس قول خبیس کے کفریات حد شمار سے خارج ہیں الکوکمہ سفہ پدرہ یہاں اقرار کر رہا ہے کہ عبدالزا اس میں شید کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے سوتا بھی ہے پخانا بھی پھرتا ہے پشاب بھی کرتا ہے چلتا بھی ہے دوب کرتا ہے اور مر بھی سکتا ہے کہ اللہ عزو جل ہر نقص اور عیب سے حلودہ ہے یہ اس کا عقیدہ ہے پھر اس کے بعد لکھتا ہے کہ جن چیزوں کی نفیس اللہ کی مضح کی جاتی ہے سب باتیں اللہ عزو جل کے ہو سکتی ہے ورنہ تعریف نہ ہوتی سو نہ سو نہ اونگ نہ بیک نہ یہ سب باتیں اس میں پائی جاتی ہے اور فتاوہ رضیہ صفحہ 4791 جلد اول پر یہ لکھتا ہے یہ ایسے کفریات کے وہاں بھی ایسے کو خدا کہتا ہے جو مقار سے پاک ہے جس کا کھانا ممکن پینا کشاب کرنا پکھانا کھلنا ناچنا تھرکنا درد کی طرح کلا کھیلنا عورتوں سے جمع کرنا یعنی اللہ عرصہ جمع کرتا ہے لوادن جیسے خبیش میں ہیائی کا مرد کے مہورنہ یعنی لوڑے بالی کا پہتا ہے مہرس کے طرح خود مفہول بننا کہ ماذا اللہ اللہ تعالی لوڑی بازی کرواتا بھی ہے کوئی خواست کوئی فضیحت اس کی شاہد کے خلاف نہیں وہ کھانے کا مو بردے کا پیٹ بردی اور زنی کی ملابتیں بل فیر رکھتا ہے یعنی اس کے ساتھ بردوں والا عالی تناسل بھی ہے اور عورتوں والا بھی نامر و عدیرہ بھی ہے سمد نہیں جعفدار کانگل ہے یعنی وہ اندر سے کھوکلا ہے سبو کذری خرصہ مشکل ہے یعنی خسرہ ہے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مرد سے خسرہ بن ہے یعنی عورت سے خسرہ بن ہے یا کم سے کم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتا ہے یہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا بھی سکتا ہے دبو بھی سکتا ہے زہر کھا کر یا اپنے گلہ گھوٹ کر بندوق مار کر کچھ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے مر باپ جورو یعنی بیوی بیٹا سب مکر ہیں بلکہ مرد آپ سے ہی پیدا ہوا ہے رگڑ کی طرح پھیلتا اور سیوٹتا ہے برگڑ کی طرح چوبکھا ہے یعنی چار چیرے اس کے اس کو جس کا کلاب پر ہو سکتا ہے جو بندوں کے خوف کے بعد جھوٹ سے بچتا ہے کہ کہیں وہ مجھے جھوٹا نہ سمجھ لے بندوں سے چراؤ چھپا کر پیٹ بھر کر جھوٹ بک سکتا ہے ایسے کو جس کی جس کی خبر کچھ ہے کچھ خبر سچی ہے تو علم جھوٹا ہے یہ سچا ہے تو خبر جھوٹی ہے ایسے سزا دیرے پر مجبور ہے ند یہ تو بے گارت کہلائے تو اس قسم کی یہ مقواس تقریب پچھون باتیں لکھی ہیں جو ایک مسلمان پڑھ بھی نہیں سکتا جنانچہ ایک عدد میں جب میرے جاند صاحب کو یہ عبارہ سرانی شروع کی تو جاند صاحب نے کہا کہ یہ میں دیکھ کر لکھنے تا ہوں کہ دروازے پر جو چپڑا سی کھڑا ہے وہ عیسائی ہے وہ کہاں جاں گھر جا کر اور کیا کہے گا کہ مسلمانوں کی کتابوں میں ایسی باتیں کیا ہیں یہاں صاف یہ اقرار کر رہا ہے کہ یہ قید اسمائل شہید کی ہیں لیکن اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اسمائل شہید کو کافر کہنا جیاز نہیں کیونکہ ہمیں اہل اللہ 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 کی تکفیر سے برہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر ایک عبارت میں سو اعتمال بھی ہو اور دنانوے اعتمال کفر کے ہو ایک عبارت کا ہو تو پھر بھی اس کو مسلمان کہنا چاہیے میں نے عدالت میں برہیو سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو اللہ کے بارے میں کہا کہ مازاللہ وہ مفہول بھی ہے لوڑے بازی کرواتا بھی ہے اس میں سوبہ دی کروڑوں میں اعتمال اسلام کا مجھے نکال کر دکھاؤ یہ کہنا کچھ کے ساتھ بردوں میں نشادی بھی عورتوں والی بھی ایک خورسہ مشکل ہے اس میں کروڑوں میں اعتمال ایسا نکالو جس سے اسلام کا پہلو نکل سکتا ہے تو یہ اولیاء اللہ کی کرامت تھی علیہ مہدیوبت کی کہ وہ کفر کے فتوے جو ان کے لئے لے کر آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی پر واپس لوٹا دیئے تو سامل حرمہر میں یہی لکھا تھا کہ جو خدا تعالیٰ کے بارے میں ایسا کیتا رکھے وہ کافر ہے اور جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے تو اس لئے اس بارے میں جو اشتہار والے پہلہ حوالہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بہت سکتا فتوہ رشیدیہ حالانکہ میں نے بتایا کہ یہ بات غلط ہے اور وہاں تو کفر لکھا ہے جو خدا کو جھوٹا کرے البتہ مولوی عبدالزا کا اقرار میں نے سنا دیا کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں شہید جو ہے وہ خدا کے بارے میں سارے اہم باتتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ اس کو کافر نہ نہیں چاہیے کیونکہ اس کے ان عقیدوں میں اسلام کا پہلو بھی چھکا ہوا وجود ہے جو عبدالزا کو نظر آیا ہے اور کسی مسلمان کو آج تک نظر نہیں آیا دوک بھی مسلمان نکال سکتا ہے اس کے بعد ہے کہ اللہ کو پہلے سے کسی بات کا علم نہیں ہوتا نوز و بلا تفسیر بلغت الحران تفسیر بلغت الحران کے صفحہ ایک سو گناسی کا حوالہ دیا ہے صفحہ اس نے نہیں لکھا لیکن وغیر یہ لکھا ہے کہ یہ بہت صلاح تعقیدہ ہے تو کسی اور کا عقیدہ اٹھا کر ہمارے زمیں لگا دیا گیا اس پر براہی نے کاتیا کا نام لکھا ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ بات بریلوی کتاب انوار ساتھیں میں لکھی ہے کہ ہم تو ہر جگہ حضور پاک کا حاضر ناظر ہونا بیفل پاک نا پاک میں نہیں باتتے لیکن شیطان کا ہر پاک نا پاک محلے میں موجود ہونا یہ سب کی ہم وعدہ ہوگا ہے تو اس سے یہ عقیدہ بریلویوں کا ہے اور ہماری عبدالصمی کا مولانا نے تو صرف اس کا آگے رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایسے کھیا ساتھ سے بسنے ثابت نہیں ہوا کرتے اگر یہ شیطان کو حاضر ناظر مانتا ہے بریلوی تو پھر یہ کہتا ہے کہ حضور پاک کیونکہ زیادہ حاضر ناظر ہونے چاہیے تو مولانا نے لکھا ہے کہ پھر مولانا عبدالصمی کا مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اور مسلمان شیطان سے حاضر ہوتا ہے تو پھر یہ مولانا عبدالصمی بھی تو ہر جگہ حاضر ناظر ہونا چاہیے اس لئے مولانا تو اس کا رد کر رہے ہیں اور ان لوگوں نے باز اللہ حضور پاک کے لئے ایسے عقیدیں ثابت کرنے کے لئے آپ کی مسالیں شیطان کے ساتھ تھی گدوں کے ساتھ تھی بچوں کے ساتھ تھی اس لئے ہمارے علماء ایسے ان کے جواب میں بتواتا ہوئے تو انہوں نے پھر اپنے عقیدوں کو ہماری علماء تک ارزام کے طرف لگا دیا کہ یہی لکھا ہے کہ شایطان کے بارے میں پہلے میں دولی عبد ازاقہ کی دعواز اکردوں کے محقہ ہے دولی عبد ازاقہ یہ کہتا ہے کہ وہاویوں تمہارے پیشواں ہمارے نمیسوں کی جناب نے کیسی شریک بساگی کی قوقعہ سفہ سکتائی سے حضراتی امدیہ اور امدیہ نے محصر السلام کے ساتھ داکارہ داکارے لوگ کہاں گیا یہ امدیہ جناب نے کھلی گستاکی دے قوقعہ سفہ سکتی سے اسے چونے چمار کا قوقعہ دے کر مسلمانوں ہمارے سے کہنا حضراتی امدیہ رہی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امدیہ پاک ملون اور پاک کسی حاصل کی دعواز سے نکل سکتے ہیں جس کے دیر میں رائی کے بارے پرکارہ برکارہ 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 اور قوقعہ سفہ اوڈاکی سے مسلمانوں ہمارے خدا رہا امدیہ پاک ملون شیطانی کرنوں پر محمد رسول کی طرف نواز میں خیال نہیں کرنا کسی امدیہ پاک کسی امدیہ پاک ملون شیطانی کرنوں پر اس کے ساتھ جناب پاک